موسیقی موسیقی نیچرل ہیلتھ کے ڈاکٹر ابو سمد ناظرین اللہ سے امید ہے آپ فریش ترہ تازہ پرسکون ریلیکس طریقے سے اپنے زندگی کو گزار رہے ہوں گے خوبصورت طریقے سے اپنے زندگی کو گزار رہے ہوں گے اور اپنے گردوں کا جو خیال ہے وہ کیونکہ گردے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اس کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہے گردوں کے مسائل کنی پرابلمز کیا کیا ہے اور کیسے اس پہ آپ کو ریسرچ بتائیں گے اور پھر آگے بڑھ کے آپ کا اس کا جو وجوہات ہے جو علامات ہے سمٹرمز کیور بتائیں گے آپ کو علاج بتائیں گے ہیلڈی ڈائیٹ بتائیں گے آپ کو اور آروماثرابی بتائیں گے ہائیڈرواثرابی سے آروماثرابی سے کس طرح گردوں کے بیماریوں پر کابو پائے جا سکتے ہیں ہربل ٹپس بتائیں گے اس پہ کس طرح اور موٹیویشنل پارٹس ریسرچ بتائیں گے سپیرچول پارٹ بتائیں گے رپورٹ دکھائیں گے رپورٹ کے بعد اس تمام چیزوں پر انشاءاللہ رپورٹ بھی بڑی اہم ہیں اور یہ اہم ترین رپورٹ ایک بار دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے گردے انسان کے لیے بہت قیمتی نعمت ہیں خالی کے کائنات نے انسان کو دو گردوں سے نوازہ ہے جو کہ نصف دائرے کی شکل کے دو از جو دراصل غدود ہیں گیارویں پسلی کے نیچے پیٹ کی طرف کمر میں دائیں اور بائیں جانب واقع ہیں جوانی اور تندرستی کی حالت میں گردہ گیارہ سینٹی میٹر لمبا پانچ سے سات سینٹی میٹر چوڑا اور دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے ہر گردے میں دس لاکھ سے زیادہ نالی دار غدود یا نیفرون یا فلٹر ہوتے ہیں جو مسلسل پشاپ تیار کر کے ان سے لگی نالیوں کے ذریعے قطرہ قطرہ مسانے میں بھیجتے رہتے ہیں جہاں یہ جمع ہوتا رہتا ہے جسے ہم وقفوں سے ارادی طور پر خارج کرتے رہتے ہیں انسانی جسم میں گردوں کا افعال کیا ہیں گردے انسانی جسم کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو ایک ماہر حساب دان ایک کمپنی کے لیے کرتا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران گردوں میں پندرہ سو لیٹر خون گزرتا ہے جس میں تقریباً ایک سو اسی لیٹر پشاپ کشید فلٹر ہوتا ہے گردے اس میں سے دو لیٹر پشاپ خارج کرتے ہیں جو کے فاسد مادوں اور غیر ضروری اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے گردوں کے افعال کو مندجزل انوانات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے جس میں جو چیز بھی خوراگ یا خون کے ذریعے انجیکشن شامل ہوتی ہے گردے اس کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور ان اشیاء سے آخر میں جو فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں ان کے نکاس کا بندوبست کرتے ہیں مثلاً ہماری خوراگ میں لہمیات شامل ہوتی ہیں جن کا فضلہ یوریا اور کریٹینین جسے گردے جسم سے پشاپ میں خارج کرتے ہیں اگر یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو انسان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا اور آہستہ آہستہ کومہ اور پھر موت کی طرف چلا جا سکتا ہے گردے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برکارہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم میں پوٹیشم، فاسفورس، کیلشم، سوڈیم وغیرہ کے توازن کو بھی قائم رکھتے ہیں اگر یہ توازن بگڑ جائے جیسا کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے تو جسم میں پوٹیشم اور فاسفورس کے مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جسم میں زیادہ پانی کے اخراج اور اگر پانی کی کمی ہو تو پانی کو جسم کے اندر ہی رکھنا گردے کے اہم کاموں میں سے ایک ہے اگر گردے پانی کے اس توازن کو برکارہ نہ رکھیں تو پانی کی مقدار بڑھنے سے جسم کے مختلف حصے مثلاً پھیپڑے، پاؤں اور آنکھوں کے گرد حتیٰ کہ پورے جسم میں پانی اکھٹا ہو سکتا ہے جس سے مو پر آنکھوں کے نیچے اور پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے اور سانس لیلے میں تکلیف ہو سکتی ہے گردے ایک قسم کا ہارمون بیدار کرتے ہیں جو جسم میں خون کے پیدائش کے لیے نہایت اہم ہے اگر یہ ہارمون پیدا نہ ہو تو جسم میں خون کی کمی انیمیا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وٹیمن ڈی کے پیدائش میں گردے اہم کردار ادا کرتے ہیں چونکہ ہڈیوں کے مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے گردے فیل ہونے کی صورت میں جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے اور ہڈیاں بھی بہت کمزور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے انسان کو جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے وسائل کا بہترین انتظام کیا لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پانی کو ہی بنایا باقی نعمتوں کو پانی کے ماں تحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین میں تو محفوظ کیا مگر اس کے خزانے اپنے پاس رکھے یہ پانی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب وہ چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے ضرورت کے مطابق اپنے حکم سے برساتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی کو نازل کیا اور زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں انسان کھائے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے انسانی جسم میں پانی کی شراخ خون میں تقریباً پچانوے فیصد ہے جس کا ہر عزو پانی کا محتاج ہے پانی کی کمی انسان کو مختلف بیماریوں کا شکار کرتی ہے گرمیوں کے موسم میں انسانی جسم پانی کا بہت سارا حصہ پسینہ اور فضلات کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے اگر انسان پانی کا مناسب استعمال نہ کرے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے چکر آنا اور جسم پر سخ رنگ کے دھبوں کا ظاہر ہونا چوبھن والی پیچینگ کر دینے والی خارش کا ہونا جیسے امراض شامل ہیں ہر گردے میں تقریباً دس لاکھ چھوٹے فلٹر ہوتے ہیں جن کو نفرون کہا جاتا ہے نفرون کا ایک حصہ جو کہ جلی ہوتی ہے جس کو گلو میرلس کہتے ہیں جہاں پر خون کشید یا فلٹر ہوتا ہے اس جلی کے ایک طرف خون اور دوسری طرف اس سے کشید کیا ہوا پانی اور فاسد مادے ہوتے ہیں جو بلاخر پشاب بناتے ہیں اس جلی کی سوجن کی صورت میں گردے صحیح کام نہیں کر سکتے اور آہستہ آہستہ تقریباً تمام فلٹر خراب ہو جاتے ہیں جس سے پشاب بننا مشکل ہوتا ہے اگر پشاب آتا بھی ہے تو اس میں فاسد مادے جو جسم سے خارج ہونا ضروری ہیں اس سے گردے کا فیل ختم ہو جاتا ہے اور پشاب کے اندر چربی اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کی پہلی علامات میں سے ایک ہے پھر جسم میں سوجن ہو جاتی ہے اس کو ہم نفروٹک سنڈروم کہتے ہیں زیابتیز گردے کے فیل ہونے کی اہم وجہ ہیں زیابتیز کے مریض عموماً دس سال سے بیس سال کی مدت کے بعد گردوں کی خرابی کا شگار ہو جاتے ہیں خون میں شگر کے نامناسب کنٹرول کے باعث خون کی نالیوں میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پر نالیا بہت چھوٹی ہیں جیسے آنکھ، گردہ، دماغ اور دل وغیرہ تو وہاں خون کے مقدار پہنچ نہیں پاتی اور عز ختم ہو جاتے ہیں عموماً پہلے آنکھ کی بینائی ضائع ہوتی ہے اس کے بعد گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہماریاں پچاس فیصد سے زائد مریض جو ڈالیسس کرواتے ہیں ان کے گردے شگر کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اس لئے شگر کے مریضوں کو اپنی شگر بہت ہی مناسب حد تک کنٹرول میں رکھنی چاہیے تاکہ عزائر ایسیا اس کی وجہ سے خراب نہ ہو بلڈ پیشر کی زیادتی کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارے معاشر میں پندرہ سے بیس فیصد افراد اس مرز کا شکار ہیں بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ گردے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس لئے ہر فرد کو کم از کم چھ مہینے میں ایک دفعہ بلڈ پیشر چیک کروانا چاہیے ہمارے ملک میں موسم گرمہ ہونے اور جسم میں پانی کم ہو جانے کی وجہ سے گردے کی پتری ایک عام بیماری ہے گردے کی پترییاں پشاب کے اخراج میں رکاوٹ پیدا کرنے کے باعث اور گردے میں زخم کرنے کی وجہ سے گردوں کو فیل کر سکتی ہیں اگر پشاب کے راستوں میں انفیکشن ہو جائے تو یہ بھی گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو بلاخر کم کر دیتی ہے انفیکشن کی وجہ سے پشاب جل کر یا درد سے آتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ گردوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے ایک صحت مند انسان کے گردے کسی بیماری، دواء یا حادثے وغیرہ کی صورت میں کئی مرتبہ اچانک کام چھوڑ دیتے ہیں مثلا جسم سے پانی یا خوراک کا کافی مقدار میں نکل جانا جیسے بہت شدید اس حال یا دل کے دورے میں جسم میں کافی تعداد میں پانی زائے ہو جاتا ہے اس طرح جسم جلنے کی وجہ سے اور حادثے یا زچکی کی دوران خون کے بہت زیادہ اخراج سے اس کے علاوہ بلڈ پیشر کا بہت زیادہ گر جانا یا کوئی کشتہ یا ناموافق دوائی کھا لینے سے سامپ کے کاٹنے سے اور بہت زیادہ مشقت کرنے سے بھی گردے وقتی طور پر فیل ہو جاتے ہیں اس طرح کے گردے فیل ہونے کو ہم ایٹین بھی کہتے ہیں ایسی صورت میں چار یا چھ ہفتوں تک وقفوں سے پیٹ میں نالی کے ذریعے یا مشین کے ذریعے امرجنسی ڈالیسس سے خون کی صفائی کی جاتی ہے اس دوران گر علاج صحیح ہو تو گردے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور آہست آہستہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں آپ نے رپورٹ ہے کہ گردوں کے حوالے سے جو اللہ کی بڑی نعمت ہے اور آپ کے لئے بہت اہم ہے آپ کے وجود کا بہت بڑا اہم عصہ ہے اور نہ تنہا آپ کے وجود کا عصہ ایدگر جو آپ سے جڑی ہوئی لوگ ہیں ان کا بھی وہ بھی آپ کا وجود کا عصہ ہے تو ان کے گردے بھی آپ کے ہو گئی تو اس وجہ سے آپ اس کا خیال رکھیں گے اور ملکین انہا آپ نے غور سے رپورٹ کو سنا ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے وجوہات بتائیں گے ناجین سب سے پہلے جو کہ گردوں میں اہم کردار پانی کا ہے اگر صاف پانی پیا جاتا ہے تو گردے بہت صاف ہو جاتے ہیں بہت اچھے کارگردگی ہوتے ہیں اس کے بہت خوبصورت طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر پانی صاف نہیں ہے پانی صحیح نہیں ہے تو پانی جب صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں سے آپ کے مسانے کے کئی بیماریاں پتری بن جاتے ہیں گردوں کے کئی بیماریاں پتری بن جاتے ہیں گردوں کے بہت سے مسائل اس طرح ہو سکتا ہے جو گردوں سے نالیاں جاتے ہیں مسانے کے طرف وہ بند ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں امراض ہیں جو کہ میں اس کے وجوہات آپ کو بتاؤں گا وہ جوہات بہت ساری ہے مگر اس کا پھر علامات بھی ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے یہ تمام چیزیں بتاؤں گا آپ کو ایک بریک کے بعد دوکرام سامد ناظرین گردے جو کہ بہت صاف رکھنے ہمیں اپنے بوڈی کو جو روک کا مکان ہے ہمیں صاف رکھنے فیزیکلی بھی ہم صفائی رکھنے چاہئے اور دل سے بھی صفائی رکھنے چاہئے دل سے صفائی اس لئے رکھنا چاہئے کیونکہ آج کا سٹرس ٹینشن ڈپریشن دباؤ اتنا زیادہ ہوگئے انسان اتنا لالچی ہوگئے چونکہ سپیریچولٹی سے ہٹ کے انسان ایسے کاموں میں ملوث ہوگئے اور ایسے ایسے عجیب غریب چیزیں ہم نے بنا دے ٹکنالوجیز بنا دے جس کے وجہ سے یہ تمام امراض بڑھتے جا رہے بلڈ پیشر ہائی ہوتے جا رہے جو گدو پہ برا سر کرتے ہیں پانی صاف نہیں ہوتے جو گدو پہ برا سر کرتے ہیں اور ساب سوتھی پانی تو آج کل بلکل نہیں ملتے ہیں ممکن ہے نہیں بلخصوص کراچی میں تو بلکل نہیں ہے اور زہریلی مادے ہیں اگر زمین سے بھی ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی ایک زہر بھر دیئے ہیں کیونکہ یہ جو فیکٹریز وغیرہ ہے اس کی جو زہر ہے وہ زمین میں جا رہے اور صاف پانی بلکل نہیں مل رہے اسی طرح بہت سے جگہوں پہ ہیں جہاں پر انڈسٹریلی ایریاز ہیں جس طرح لاہور بھی ہوا ایون اوپر جائیں جہاں پر بھی ہو جیسے پینڈی ہے وغیرہ جہاں پر کارخانے ہیں جہاں پر فیکٹریز ہیں تو پانی اس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے جو ہے خراب ہو رہے ہیں اس میں سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں یہ چند مہنے پہلے میں نے یہاں ایک فری کیمپ لگایا علاج کا ایک فری کیمپ ہم نے یہاں پہ کراچی میں لگائے تھے تو وہاں پر یہ تھوڑا فیڈیر بی ایریا کی سائیڈ ہے وہاں سے جتنے لوگ آئے تھے تقریباً ان میں سے زیادہ تر لوگ گردو کے امراض میں مرتلہ تھے لیکن وہ صاف پانی نہیں پیتے اور شہر میں جو لوگ ہے وہ پھر بھی منرل وارٹر کو استعمال کرتا ہے صاف پانی کو استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے مگر منرل وارٹر میں بھی یاد رکھے کہ ایسے عجیب غریب منرل وارٹر آج کل ایسے کارخانے بناتے ہیں ایسے عجیب فیڈریز بنائی ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے مسائل مقصد جو وہ ریجیٹرڈ بھی نہیں ہیں اپھنٹک نہیں ہیں صحیح طرقی سے کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گردے اس سے بھی خراب ہو سکتا ہے بہت اتیاد کرنی ہے آپ میں گھر میں جو پانی استعمال کر رہے ہیں بہت اتیاد کریں تو دوسرے طرف جو ہے آپ کے جسم کے کافی تعداد میں پانی زائب ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو ہوتی ہیں کیونکہ پسینہ آتے ہیں اور پانیا پیتے نہیں ہیں اس وجہ سے بھی وجہات ہوتے ہیں اور اس طرح کے اگر شاب کے اخراج میں رکاوٹ ہے تو سمجھ لے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو اپنے مالے سے ضرور ان کو جانا چاہے گردے کے فیل ہونے میں بھی بہت سے برے اثرات ہوتی ہیں اس چیزوں کے جو علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں گندے پانے سے غصہ, ٹینشن, ڈپریشن, سٹرس, انزائیٹی, لالچ یہ تمام چیزیں بھی انسان کو جیلیسی اگر آپ کو نیگیٹیو سوچنا بری سوچ بھی انسان کے گردوں پر اثر کرتے ہیں علامات جو ہے اگر ایسے علامات ہیں جو خطرناک علامات قسم کے ہیں جو کہ خصوصاً شوگر یا بلڈ پیشٹ کے امراض کے کوئی علامت اپنے اندر محسوس ہوتو جو فوراً اپنی مالج سے تابطہ کرنے چاہیے مگر اس کا جو ہے نا علامات کیا ہے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ امرین کیسے آپ اچھی ہیں الحمدللہ سر آپ کی دعائیں اور اللہ کا بہت کرم سر آپ سنائیں اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہیں بہت اچھے ہیں امرین آپ کو فتح پہلے تو مبارک بات سر کہ آپ کا جو شو ہے وہ ہیلس کی دیگا سب سے بیسٹ شو ہے کیونکہ یہ وہ واحد نالج ہے سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے سب بیسٹ ہے مگر یہ تو ویورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا دیکھتا ہے مگر ہیل ٹی وی پہ الحمدللہ اچھے شو سب اچھے کیونکہ سر یہ ایک ایسا یونیک نالج ہے کہ سر جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لیکن اب سمدہ کے ذریعے سے سر یہ نالج کافی دور تک جا چکا ہے اور اب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بہت اچھے اچھے ہیلر جو ہیں سر آپ نے بنائے ہیں ہاں یہ تو ہے بلکہ یہ تو اقیقت ہے کہ شو جو ہے وہ ٹاپ ریٹنگ شو تو ہے میرا اور یہ اللہ نے ایک مجھ میں ایک ایسے موٹیویشن بھی مل رہے ہیل ٹیوی کی ٹیم کی طرف سے بھی مجھے بہت موٹیویشن مل رہے ہیں یہاں پر آ کے تو مجھے موٹیویشن ملے تے جس کی وجہ سے میرا شو جو ہیں ٹاپ ریٹنگ ہو گئے یہاں پر مجھے بہت سار آتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں لوگ جس طرح میل ویورز کو موٹیویشن دیتا ہوں یہ لوگ بھی مجھے دے رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ٹاپ ریٹنگ شو بن گئے جی امرین اور کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی سجیشن کوئی دینا چاہتے ہیں جی سر سجیشن تھی ہیں اور میرے اپنا ایک ایک سیرینسر جو میرے کزن ہے ان کا ایک سیرینس تو جب پک ہم لوگ پونٹینوسی ہم لوگ ان کی ہیلنگ کرتے رہے تھے تو سر ان کی دے بائے دے بلکہ انتوں کے حساب سے ان کی ریکاوری ہو رہی تھی پرنہ ڈاکٹر نے ان کو ٹاپ ریکاوری ہو گی ٹاپ ریکاوری ہو گی جس سے ابھی ان کو فور منتھ اور ہاف منتھ گزرا ہے کہ اب وہ انسان خود اٹھ کر اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو گیا ہے یہ صرف اور صرف سمدہ کی بدولت ہی ہوئے ورنہ ڈاکٹر نے تو ہمیں بہت نمبر ٹائم پیریٹ کیا تھا ریکاوری یہ دیئے ماشاءاللہ آپ ویسا بھی روحانی بھی ہے ظاہر ہیں حافظہ قرآن ہیں تو ظاہر اثر تو ہوگے ضرور کیوں نہیں ہوں گے اور ایسا بیماری نہیں جس کے اللہ تعالی نے علاج پیدا نہیں کیا ہے پھر بلکہ ابھی ہم لوگ ٹونٹی پرس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بس انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں آنے والے ہفتے کو نہیں آنے والے ہفتے کو ادھر کراچی میں ہیں شمدہ ہیلنگ کے سیشن ہو رہے ہیں ایچ ایم ایف کے بھی ایڈوانس لیولز کے بھی اور انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پاس جلد بس کہ ہم لوگوں نے بھی بہت سارے سٹوڈنٹ کو تیار کیا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں تو وہ بھی ایسا نولیج کیسنا چاہتے ہیں کہ جو ان ایکسپیکٹیڈ بھی جو اینا ریزلٹ ملتے ہیں اور انسان کی جنیا بھی ایک نئے طریقے سے بدل جاتی ہے آپ لگتا ہے کہ آپ نئے سرے سے دنیا میں جنم دیا ہے پہلی انسان کی جنیا کی تینکشن اور بیماریاں اس طریقے سے تینک ہوگی ہے کہ انسان اثر ایک دی بھی حیران ہوتا ہے جب آپ نے یہ ایک نولیج بھی ایسا ہے جو اللہ تعالی نے بہت سارے سارے اصلا ملتے ہیں جب امریکلہ سارے اچھ بہت سارے صحیح 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 ایک بہت سارے طریقے بہت سارے ایک مامل ہے آپ کی اور پوری پوری کرنیل آپ کے ہلک چینل کو مباریش بہت سارے ایک سارے ایسان سب سے بجرد کر آپ لوگوں کی طافئошوں ہیں سٹوڈنٹ کو تو اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سٹوڈنٹ ووچ کرتا ہے میرا اپنا ایک اس معاشری میں اپنا ایک الحمدللہ اللہ نے ایک بیورز دیئے ہوئے ہیں اتنی سٹوڈنٹ دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے وجہ سے بھی میرا شو جو ہے نا ٹاپ ریٹنگ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے محبت بھی ہے اور ساتھ جو ہے نا یہاں ٹیم کی ہل ٹی وی کی ٹیم کی جل سائنسز کی ٹیم کی لوگوں کی بھی محنت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور خوشیاں دے اور ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھے اور یہ کامیاب ہے یہ اچھے ہے اور یہ ان کے کارگردگی بہت بیست ہے بہت بہترین ہے تینکیو وی مارچ امرین اللہ آپ کو اور خوشیاں دے تینکیو وی مارچ ہے اناظرین چلتے ہیں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے بھوک علامات کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ علامات جو ہے اس پر غور کرے بھوک نہ لگنا یا کم ہونا کھانے کے خواہش ختم ہونا کیونکہ ہر چیز بوڑیو کے ہر آزا کو کھانا چاہیے پینا چاہیے اچھی چیزیں اور یاداش کی کمزوری متلی اور کہانا چڑھاپن تھکاوٹ یا جسم میں طاقت نہ ہونا اور جسم میں خون کا مقدار کم ہونا یہ علامات ہوتی ہے اس کے اور چھرے کے رنگت پیلا ہونا خوشک جل دیا کجلی جو ہوتی ہے انسان کو بے آرامی بے سکنی بے جنی اور جلد پر بہت سے چیزیں سے نمائیاں ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بے خوابی رات کو بار بار جو ہے یورین آنا اور چیرے پٹھو بازو اور اس طرح کی ٹکھنوں پر سوجن آنا اور دوسری بات ہے کہ پیشاب میں شوگر کا پروٹین آنا اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد اپنے آنکھوں کے نیچے سوجن محسوس کرتے ہیں تو اسے فوراں کسی مستند مالج سے رابطہ کرنے چاہیے اور یہ بیماری کے کوئی علامت ہوتے ہیں حل کیا ہے؟ گردوں کے فعل ہونے سے بچاؤ یا احتیاطی تدابر کیا کرنا چاہیے ہیں؟ ایک قولت ہے اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ کون بات کر رہی ہے؟ جی سر میں ناروال سے تاہرہ میں مونہ بات کر رہی ہوں جی تاہرہ بین کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کافی دیر سے میرے گردوں کا مسئلہ ہے تو بہت درد ہوتی تھی نا پہلے دنوں میں تقریباً تین چار ماہ ہو گئے ہیں اچھا تین چار ماہ ہوئے درد ہوتی ہیں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کرونا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں ایک دم پشار بند ہو گیا اور دونوں گردے درد کر رہے تھے اچھا اچھا تو میں ناروال حساب تاہل گئی تو وہاں جا کر میں ٹرافون کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گردوں میں چھوٹے چھوٹے رید کے ذرات ہیں رید کے ذرات ہے اچھا اچھا پھر انہوں نے مجھے میڈیسن بھی دی لیکن ان دنوں میں میں تھوڑا ٹھیک ہو گئی تھی لیکن دھواتا ہے تو پیری ایک صاحب ہے اچھا اچھا دوسری سائن میں ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں کرتی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اچھا تاہیرہ آپ اپنا ٹی وی کا آواز تھوڑا سا کم کر دو یا ویلیم کو کم کر دے یا بند کر دے پلیز بند کر دیا جی جی اب بتائیں تاہیرہ آپ بتا رہی تھے کہ میڈیسن بھی دی ہے کیور نہیں ہوئی ٹھیک نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا اچھا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو تاہیرہ ٹھیک ہے اگر کیا کرنا ہے ویسا مالج سے تو آپ کا رابطہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے وہ تو کرنا ہے مگر میں آپ کو نیچرل ترکی سے ابھی اتحادی تدابر بھی بتاؤں گا کیا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سنتے رہے بہت شکریہ آپ کا شو دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آتا ہے حل کیا ہے پھر آپ کو سنتری کے بارے میں بتاتا ہے کیسا استعمال کیا جائیں اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہائیڈرو تھراپی سے آپ کیا کر سکتا ہے ریسرچ بتائیں گے سپریچول پارس بتائیں گے ایک بریک کہی جانے کی ضرورت نہیں موسیقی 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 تو گردے کے اتیاتی تدابر کیا کرنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے اتیاتی تدابر میں ایک چیز یاد رکھیں کہ پانی تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے صاف پینے ہی پینے ہی ہر صورت میں اولین ترجے پانی کو دینے ہیں آپ نے اور پانی زیادہ بینی ہے یہ نہیں کہ صدیہیں آگئے اور آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی پانی پینے تو بس ٹھیک ہے تو پانی آپ نے زیادہ ہر صورت میں پینے اور صاف پانے اگر آپ خراب پانے پیتے ہیں تو آپ کی گردے انتہائی خراب کرتے ہیں پتری بنتے ہیں اس میں مسانے میں بنتے ہیں اور ویسا بھی خراب پانے سے بیماریاں کتنے بڑھتے ہیں کتنے زیادہ انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو پانی کا بہت زیادہ اتیات کرے ہیں انتہائی زیادہ اتیات کرنی چاہے آپ کو اور ابھی جو ہے ایک قسم کے کولر بھی آئے ہیں جو کہ اس کا اشتہار بھی آتے ہیں آپ اس کو لے کے اس میں بھی پانی آپ جو مقصد جو دیہاتو میں لوگ رہتے ہیں انت کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہیں کہ ایسا پانی پہ سب سے زیادہ اخراجات کریں پانی پر کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ دوسری چیزوں پہ جائے مت پی مگر پانی بہت ضروری چیزیں ہیں پانی پہ اخراجات کریں اور ایک صحیح کولر لے کے آپ جس میں جراسم مرتے ہیں اس میں ایسا شوائیں ہوتے ہیں جس میں جراسم مرتے ہیں کوئی یونی لیور وہ کیا کہتے ہیں ان کو کوئی کولر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹرس کو کنٹرول کرے گھر کا نیچرل کھانا کھایا کھانوں میں زیادہ تیل مت استعمال کرے کیونکہ اس وجہ سے تیل بھی آپ کے ناقص تیل برخصوص بازار کی کھانے اس میں ایسا ناقص تیلیں ڈالتا ہے جیسا کی مسائل کی طور پر میں تو بہت زیادہ سفر کرتا ہوں ٹریول کرتا ہوں تو میں جب بھی ایون بڑی بڑی ہوتھلوں میں جب میں کھانا سٹارٹ کرتا ہوں تو میرے طبیعت خود خراب ہونا جب گھر کا کھانا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں میرے مطابق اس میں صحیح آئل ڈالتے ہیں ہم نیچرل آلیو آئل ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہیلتی خضا بنتے ہیں ایک کول لیتے ہیں السلام علیکم میں فرزانہ جمیل بول رہی ہوں آپ کی سٹوڈنٹ کون بات کر رہی فرزانہ جمیل جی فرزانہ صاحبہ کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک تھا خیریت سے میں نے آپ کا سندھا کا پورا کورس کیا بہت اچھا رہا اور اب میں آگے بھی سندھے کو انشاءاللہ آؤں گی اللہ نے چاہا تو اور میرا تجربہ یہ رہا کہ میں نے اپنے پوتے کے اوپر سندھا کا وہ کیا تھا ٹریٹمنٹ تو اس میں اس کو نقصیر تھی اور بہت پرانی تھی تو میں نے اس کو سندھا کیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دن اس نے آکے مجھ سے کہا کہ دادیمی میں نے میرے نوز پر اتنی زور سے چوت لگی لیکن پھر بھی میرے بلڈ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہوا کہ جو میں نے ہو کیا تو اس سے اس کو فائدہ پہنچا اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور خوش یہاں دے اور طاقت اتا فرمائے اور ایک اور جگہ بھی کیا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا بہت اچھا رہا ماشاءاللہ آپ کو بیٹی کے لیے میں نے کیا تھا بہت اچھا رہا ہوگا اللہ آپ کو اور طاقت اتا فرمائے اچھا اس ہفتے کو کراچی میں جو ہے تو آپ انشاءاللہ میں آؤں گی اور لوگوں کو بھی لیں گے ساتھ نا انشاءاللہ انشاءاللہ نینے بلکل سب سٹوڈنٹ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اپنے لئے اچھا سوچتا ہے اگر سمدہ ہیلنگ سے کچھ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے نا بلکل آگے تھیلانا چاہیے اور یہ دیکھیں ایک صدقائی جاریہ بھی ہوتی ہیں اور ایک عبادت بھی ہے اگر دوسروں ایک درد دوپ میں ہیں تو ہم ان کو بھی ساتھ لیں گے انشاءاللہ اور آئیں گے انشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے انشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے اللہ آپ کو اور خوشیہ دے بہت شکریہ آپ نے آت کے گردے اور یہاں پر ایک آپ کو کمنٹس بھی دکھائیں گے سٹوڈنٹس کے اسی طرح جو کال کیا آپ کو دوسری بتائیں گے کہ اس سے لوگ کیور ہو جاتے ٹھیک ہو جاتے کمنٹس دیکھیں پلیز دوائیاں لے لے کے کافی بیزار ہوئی بھی تھی پہ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ علاج ہو کہ جس میں دوائی نہ لینی پڑے تو پھر اس لیے میں یہاں پر اٹنٹ کرنے کے لیے آئی کہ میری دوائیوں سے جان چھوٹ جائے اور اس طرح سے سیل فیلنگ میں اب خود بھی کرلوں اور میں ساتھ میں دوسروں کی بھی کروں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مطلب ہی کانفیڈنس آیا ہے اور محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک اثر ہے میں نے کل کی تھی اور پھر میں گھر پہ گئی تو بہت اچھا میں نے فیل کیا خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا اور گھر پہ گئی تو بیٹی کے سر میں درد تھا اس پہ میں نے ہیلنگ کی تو وہ دو تین منٹ میں اس کے سر کا درد ختم ہو گیا ویسے وہ دو دو تین تین ڈیبلیٹس کھاتی ہیں میرین ایک میں مسئلہ تھا یہ تو تھوڑا کم ہوا ہے جیسے میں نماز وغیرہ میں مجھے کافی اچھا ہوا ہے ایکسپریئنس پہ جیسے پہلے بیٹھ کے پڑھتی تو آپ پھڑے ہو کے ماشاء اللہ پڑھ لیتیوں نماز وغیرہ ٹاگوں میں جیسے درد کافی کم ہوا پینٹس تھا کمر میں اور بڑیگز میں تو کافی فرق ہے آپ نے کمینٹ دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیسے خوشیاں دیئے لوگوں کو جن لوگوں کی زندگیاں بدلتے جا رہے ہیں آپ بھی ضرور آئیں اس ہفتے کو زل سائنسس انسٹیٹوٹ میں ضرور تشریف لیں کلیفٹین سکس ور فائب کلیفٹین سینٹر بلوک فائب میں میں آپ کو انشاءاللہ ہیلنگ دے دوں گا اور اللہ بہت سے بیماریاں کیور کرتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسرے میڈیسن باقی طریقہ ہائی علاج کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پریز نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور دوسری بات ہے کہ پنڈی میں اس ہفتے کو نہیں اگلے ہفتے کو انشاءاللہ اور اسے پھر اگلے ہفتے کو لاہور میں ہوں گے انشاءاللہ یہ تین ہفتے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا ایون کچھ لوگ تو یہاں پر بھی آتا ہے پنجاب سے آتا ہے یہ بیٹن کرتا ہے پھر میں ساتھ پنڈی جاتا ہے پھر پنڈی سے لاہور آتا ہے اور یہاں کے لوگ وہاں پنڈی آتا ہے لاہور آتا ہے تو آپ ضرور ہمیں کال کریں اور اس حوالے سے ہم سے مشورہ لیں اور آپ اپنے آپ کو ریجسٹریشن ضرور کروائیں اور اپنی زندگی بدلے ادرز کی زندگی بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کی سوائے فائدے کی اور اس سے نیگٹیوٹی سکون خوشی آتا ہے نیگٹیوٹی دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی سکون دیتا ہے ذہنی سکون دیتا ہے سٹرس ٹینشن ڈیپریشن جیسے بیماریاں جس سے بہت سے گردوں کے مسائل وغیرہ بنتے ہیں کیور ہو جاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ آپ کو بات کرتے ہیں کہ باقی کس طرح کے ہم اس کا حل کیا ہے موسیقی بریکم بیک تو دی نیچرل ہیلتھ پر ڈاکر آب سمد ناظرین ہے ہم بات کر رہے تھے کہ گردوں کو کتنا ساف سترے رکھے خوبصورت رکھے اچھے رکھے جو ڈائٹ میں بتا رہا ہوں ابھی جو میں کچھ اور آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہ تنہا کی گردوں کے لئے بلکہ دوسری نظاموں کے لئے بہتر ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ٹیبلٹ ہے اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں جو انسان نہیں بنی ہوئی جو کمیکلز پہ آپ کی باڈی پہ بہت اثر کرتا ہے مثال کی طور پہ میڈیسن ہے وغیرہ ہے میڈیسن پہ آپ پر برا اثر کرتا ہے ایون ایسا نامنہات حکیموں یا جو کشتہ وشتہ بنا کے یا کچھ اس طرح کی جو ہے نامنہات جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ بہت پریز کریں گردی کے حوالے سے کبھی بھی ایسے مستنت اور بہترین مالے سے آپ نے رابطہ کرنے ہیں جو کہ آپ کو مشوری دے سکے اگر دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کرنی چاہئے آپ کو ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹرم الحمدللہ اللہ کا کرم میں اللہ کا شکر ہے کون بات کریں ڈاکٹر میں ہنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی ماشاءاللہ ہنہ کیا کہنا چاہتی ہے ڈاکٹر میں نے پوچھنا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں میں آخر سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں جی تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ڈائیبیٹک ہے اس کو تین سال سے ڈائیبیٹک ہے تو میں چاری تھی آپ اس کو کچھ ایسا بتائیں کہنا اس کے لئے کافی سیکیور ہو جائے کچھ جیسے ڈائیبیٹی سے ڈائیبیٹی سے بھی اثر پڑھتے ہیں جی ایج کے ہیں ایج کے ہیں جب سال سال کا تھا ڈائیبیٹک ہوا تھا اور ماشاءاللہ گیارہ سال کا ہے گیارہ سال کا ہے گیارہ سال میں بیچارت ہے اچھا اچھا تو میں چاہتی ہوں کہ ازاری بات ہے شگر کا اثر ڈائیبیٹک ہے بھی ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے شگر کیٹی اور کیٹنی کیٹی کوئی ایسی ریمیڈیز بتائیں تا جس میں میرا بچہ بہتر ہو جائے ڈائیبیٹک ہے نا بچہ ڈائیبیٹک ہے نا بچہ ڈائیبیٹک ہے نا بچہ اور گردوں پر اثر ہوا ہے کی نہیں اللہ کا شکر ایجا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ شگر کی اتنی زیادہ ہے تبھی چار سو ہے کبھی پان سو ہے اور کبھی سو بھی ہے بلکل ڈائیبیٹیس پہ میں انشاءاللہ پروگرام بھی کروں گا نیچرل طرقے سے مگر آپ نے سوزے ٹائٹ پال میں کرنا ہے جے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ اپنے مالج سے تو لازمی آپ بشورہ اس کے ساتھ بھی کرتا رہے میں تو نیچرل طریقے بتاتا رہا ہوں پلیز آپ اس کی کڈنیس کے بارے میں کچھ ایسا مجھے بتائیں جس سے مجھے ہیلپپل ہو جائیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں ناظرین صاف پانی تو ہے زیادہ گرمے اور دوپ میں کام کرنے والی لوگوں کا بھی گردے جو ہیں کیونکہ زیادہ پسینہ نکلتے ہیں پانی کم پیتے ہیں یا پانی کا موقع ہی نہیں ملتے ہیں یا وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں صبح نکلتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہم نے دیکھے کہ باہر کے لوگ بڑی سمجھدار دنیا میں بہت سے الٹرنیٹیو میڈیسن یوز ہو رہے ہیں پاکستان میں اتنا نہیں ان کے ایک بوٹل ضرور منرل وارٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ پانی پیتے ہیں کسی اچھی کمپنی کے تو اگر آپ بھی اس طرح کریں تو ہمیشہ پانی پہ باقی جو آپ دوسری چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تھوڑا پانی پہ خرچ کریں صاف سترہ پانی پہیں وہ آپ کی دماغ کو بھی اچھا کرتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے اچھا کرتا ہے سکون ملتا ہے ایون نیورونز آپ کو ٹوڑ پوٹ سے روکتے ہیں یہ چیزیں اور زہریلی مادے آپ کی وجود سے نکال دیتے ہیں میں چلتا ہوں ہم ہیلتی ڈائیٹ کے سیتمن غزہ کس طرح کی سنگترہ سنگترہ ایک مشہور پل ہے گردو کے لئے مفید ہے شاپ کی جلن کے کمی کرتے ہیں مٹاپہ ایک مرض ہے جو سنگترہ جو ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں سنگترہ اس کا علاج کر سکتے ہیں لہٰذا ہر روز سنگترہ کا استعمال کریں سنگترہ کا رس بہت مفید ہے دو تین گلاس کا استعمال کریں اس سے مٹاپہ دور ہو جائے گی جسم باقی جو گردے ہیں اس پہ اچھا کرتے ہیں اور حازمہ کے خرابے اور خون کے خرابی کھیل ماسے اور پھینسے جو ہوتے آپ کے جلد پہ وغیرہ وہ بھی دور کر دیتے ہیں اور ٹائفائٹ بخار میں سنگترہ کینوں بہت اچھے چیزیں بلا ناغہ استعمال کرتے ہیں اور اس چیزوں کو بہت اچھے اثر کرتے ہیں اور اگر آپ گردوں میں مفتلہ زائدے آپ کو لیکویڈز کی ضرورت ہوتے ہیں لیکویڈز جو ہوتی ہے مقصد بہت سے امراض ہے ایسے کیسے امراض ہوتی ہیں یہ تو آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہے آپ کا جو مالج ہے وہ بھی بتا سکتا ہے آپ کو کیا کرنے چاہیے ہائیڈرو تھرائپی سے آپ کو بتاتا ہوں پانے اُبال کر پیں اور اُبال کی ہوئے پانی انتہائی اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتا ہے باقی پانی تو آپ پانے کو اُبال کر اور پھر اُس میں جو ایک صاف کرنے کے جو کپڑا ہوتا ہے اس پر بڑی طریقے ہوتا ہے شاید دیہاتوں میں لوگوں کو آتے ہیں کہ اُس کو صاف رکھتے ہیں پھر تھوڑے دیوپ میں رکھتے ہیں تاکہ گھرم یا اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں توکہ بہت اچھا اثر کرتے ہیں جو دوپ کے شوائیں پڑھتے ہیں تو بہت سے بیماریاں دور ہو جاتے ہیں بہت سے جو امراض ہے جو وائرس ہے یا کوئی اس طرح چیزیں جو خصوص ہیپیٹائیٹس کا وہ دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے ہم چلتے ہیں کہ ہربل ٹپس، خربوزہ، گردے کے مریضوں کے لئے نہایت مفید ہے اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں اور اس طرح کے خربوزہ جو ہے کے علاوہ جو بھی پانی جس میں ہوتا ہے تاکک کیا ہوا لندن کے شائع کردہ ایک تاکک کے مطابق گردوں کے امراض میں مفتلا مریضوں کے لئے چٹانے نمک مفید ہے تاکک سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ چٹانی نمک میں سوڈیم اور پوٹائشیم زیادہ ہوتے ہیں جو کہ دوسری نمک کے مقابلے میں گردے کے مریضوں کی ضروریات سے بہتر مطابقت رکھتے ہیں سپیرچول پارس پر چلتے ہیں ناظرین سپیرچول پارس میں آپ جو ہے ورد کر سکتے ہیں اللہ کا ورد کریں دس بار اس سے آپ کو اللہ تعالی شفا دیں گے اور اگر آپ سو مرتبہ کرتے ہیں تو بہت سے امراض کا شفا ہوتا ہے اور صورت فاتحہ جو کہ بہت سے امراض کا ہے اور گردی کے جو امراض ہیں ان میں بھی ان کا ورد کرتے رہتے ہیں دن میں اور آج ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ رپورٹ میں بہت سارا کچھ کوزز بتائے سمٹنز کیور ہیلتی ڈائیٹ بتائے ہائیڈرو تھرپی ہارپر ٹپس بتائے سپیرچول موٹیویشنل پارٹ بتائے ریسرچ بتائیں اور میرے خیال میں گردو کے حوالے سے آپ نے بہت سارا کچھ سکھا آج اور مجھا امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ نہیں تو یہ پرگرام رات کو ساڑھی گیارہ بجے ریپیڈ ہوتے ہیں اور آپ اس کو دوبارہ ووچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ ہمیں نیچرل ہیلپی ڈاکٹر عبدالس حمد کے پیچ کو ضرور جوائن کریں ہمیں سرچ کریں اپنے ڈاکٹر عبدالس حمد کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی